وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْغَلِيِّ الْعَزِيمِ حَزْبُنَ اللَّهِ وَنِئْمَ الْوَكِيلِ نِئْمَ الْمَوْلَى وَنِئْمَ النَّسِيرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولي کل خجد ابن الخسان صلواتکا لیه وعلا آبائه بِخَازِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَأَرْزَكَ تَوْأَهُ وَتُمَتِّئَهُ فِي غَاتَ فِيْلًا اللہم اسوالي على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا والشفي ذنوبنا عب القاسم محمد اللہم اسوالي على محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ فَرَجْنَا بِهِمْ وَأَلَاهْ لِبَيْتَهِ الْتَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ الْأُقْتَةً مِلِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي عَعْزَمَ اللَّهُ عُجُورَنَا وَعُجُورَكُمْ بِمُسَابِنَا بِالْخُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَأَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَحْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ لَا خُمَّاسْ وَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ فَرَجْنَا بِهِمْ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وقرآن الحمید وقوله الحق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسادارانِ مسلومِ کربلا روزِ آشیور کا دن نمودار ہو چکا یہ روزِ آشیور کے سورج سے ہم مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں اے روزِ آشیور کے سورج تُو نمودار تو ہو گیا مگر ذرا ان ازاداروں کو یہ تو بتا کہ تُو نے آج کی صبح سے عصر تک کیا دیکھا آزانِ علی اکبر علی اسلام سے لہجے پیغمبر سے آج کے دن آگاز ہوا اور اسی دن خسین ابن علی علی اسلام نے لاشوں پر لاشے اٹھائے ہیں میرے امام نے ہاں ازادارو جب میرا امام خسین علی اسلام اپنے قڑیل جوان علی اکبر علی اسلام کے لاشے کے پاس امام حسین علی اسلام پہنچے تھے نا اس وقت کربلا کی سرزمین پر ایک شخص آیا وہ شخص آ کر پوچھتا ہے ذرا مجھے بتاؤ کہ یہاں حسین ابن علی کون ہے لوگوں نے بتایا وہ دیکھو جو مقتل میں جوان بیٹے کے پاس ایک جوان کی لاشے کے پاس جو شخص برچی نکال رہا ہے نا جوان کے لاشے سے وہی حسین ابن علی اسلام ہے بس ازادارو وہ شخص جو ہے جہاں امام بیٹھے تھے اپنے جوان کے لاشے کے پاس وہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ حسین ابن علی ہو امام کہتے ہیں ہاں میں ہی حسین ابن علی ہوں تم کون ہو اس نے کہا کہ میں سگرہ کا قاصد ہوں سگرہ کے طرف سے خط لے کر آیا ہوں لیکن سگرہ نے جس طرح سے بتایا تھا کہ مارے بابا میرے بابا کا جو عالم ہوگا ویسا نظر نہیں آ رہا ہے تب ایک برتبہ امام حسین علی اسلام تڑب کر پوچھتے ہیں بتا اے قاصد میری بچی نے کیا تجھے کہا تھا تب وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرا بابا جو ہے مسند نشی ہوگا دائی طرف میرے چچا عباس علی اسلام کھڑے ہوگے بائی طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا تم میرا یہ خط میرے بابا کو دے دینا اور کہنا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا جب علی اکبر کی شادی کروں گا مجھے ضرور پلائیے گا ازادارو اس وقت امام حسین نے اس شخص سے کہا مجھے خط دے امام نے خط لیا اور خط لے کر علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا ازادارو ایک مرتبہ لا شای علی اکبر تڑپا ازادارو پھر امام نے وہ خط لے کر واپس اس شخص کو دے دیا یہ لے بیٹا یہ لے یہ میرے بیٹی کو دے دینا یہ میری بیٹی کو مدینہ لوٹا دینا وہ شخص کہتا ہے کہ اس کا کیا جواب دینا ہے امام نے کہا میں نے جواب دے دیا بس یہ تو خط سگرہ کو دے دینا ازادارو میرا امام مظلوم ازادارو یکو تنہا جب کربلا کی زرزمین پر رہ گیا یہاں تک کہ امام حسین علی اسلام اپنے چھے ماہ کے بچے علی ازگر کو بھی دفن کر چکے امتحان پر امتحان دے چکے ازادارو خیر لیکن امام نے اتنی قربانیاں دی لیکن اشکیاؤں میں سے کوئی ایک نہ تھا جس نے آ کر امام کو تسلی دی ہو ازادارو میر انیس کہتے ہیں نا جی ہاں ازادارو اکبر گزر گئے اب باس نہ رہے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ازادارو آج اگر کوئی بھی انسان کو ہم مصیبت میں دیکھتے ہیں پھلے وہ جاننے والا ہو یا نہ ہو پہچانتا ہو یا نہ ہو انسان یہ دو جملے تو کہہ ہی دیتا ہے کیا ہوا لیکن ہائے کربلا میں امام حسین علی اسلام کو یہ دو جملے کہنے والا بھی کوئی نہ تھا کسی نے آ کر ایک مرتبہ بھی حسین سے نہ پوچھا اے حسین کیا ہوا ازادارو بس جب میرا امام تنہا رہ گیا نا امام حسین علی اسلام اپنے آخری قربانی دینے امام اپنی جان کو قربان کرنے اب آخری مرتبہ امام جو ہے اپنے اہل و ایال سے رخصت ہونے آتے ہیں ازادارو امام سب سے پہلے اپنے بیٹے اپنے بیمار بیٹے سید سجاد کے پاس جاتے ہیں وہ بیمار بیٹا نہ جس کو دوا ملی تھی نہ گزا ملی تھی نہ آپ ملا تھا جو بیمار جو بیمار چٹائی پر لیٹا ہوا تھا گشی کی عالم مہ تھا امام حسین علی اسلام اپنی بہن زینب کے ساتھ جب سید سجاد کے کھیمے میں پہنچتے ہیں بیٹا گش کی عالم میں تھا ففی اممہ نے بیٹے کے جانوں کو ہلا کر جگایا بیٹا بیٹا بابا تم سے ملنے آیا ہے ازادارو سید سجاد جب نظریں بلند کر کے دیکھا کیا دیکھا ایک باب اپنا بابا جو ہے امام جو ہے سر سے پیر تک امام لہو لہان زخمی حالت میں تھے بس بیٹے کا باب کو یہ عالم میں دیکھنا تھا ایک بار امام نے چاہا کوہنیوں کے بل کھڑے ہونے کو امام نے کہا ففی اممہ میری اسا لہ دیجئے ففی اممہ میری تلوار لہ دیجئے میں اپنی بابا کی دفاع کروں گا میں وقت کے امام کی دفاع کروں گا میں اپنی جان امام پر قربان کروں گا ازادارو امام حسین کہتے ہیں بیٹا بیٹا تمہیں تو اس سے بڑی جنگ کرنی ہے بیٹا اب تم بیمار ہو تم پہ یہ جنگ ساکت ہے لیکن بیٹا تمہیں تو اس سے بڑا جہاد کرنا ہے ازادارو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وسیعتوں کرتے ہیں ازادارو جب امام حسین علیہ السلام سید سجاد کو وسیعتیں کر رہے تھے اس وقت بھی امام نے ہمشیوں کو یاد کیا تھا پہلی مرتبہ کب یاد کیا تھا جب امام حسین علیہ السلام اپنے چھے ماہ کے بچے کے لیے پانی طلب کرنے گئے تھے تب ہمیں یاد کیا تھا اور اب امام جو ہے امام حسین علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہے تھے تب ہمیں یاد کیا امام نے کہا بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہنا جب بھی تھنڈی تھنڈا پانی پیئے مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا امام نے کہا تھا بیٹا میرے شیعوں کو کہنا جب کوئی پردیسی جب کوئی مسافر کی غربت کو دیکھے اس کی مفلسی اس کی تکلیف کو دیکھے مجھ حسین پر ندبہ کر لینا مجھ حسین کی بے کسی پر ندبہ کر لینا ازادارو امام حسین علیہ السلام نے یہاں بکا کرنا نہ کہا امام نے کہا ندبہ کر لینا بکا بھی رونا ہے ندبہ بھی رونا ہے لیکن ندبہ چیک چیک کر رونے کو کہا جاتا ہے امام نے کہا میری مسیبت پر چیک کر رو لیا کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ازادارو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے رخصت ہوتے ہیں اب اپنے اہل حرم میں تمام عورتوں سے رخصت ہونے کو آئے امام کہتے ہیں زینب و قلسوم سخینہ و فاطمہ کبرا ام لیلہ و ام رباب خدا حافظ حسین کا آخری سلام تم لوگ سب پر ازادارو امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں زینب زینب جو صندوقچی میں میرا پرانا کرتہ پڑا ہے ذرا وہ لا دو ازادارو جناب زینب نے جا کر وہ پرانا کرتہ لا دیا امام حسین علیہ السلام نے اس پرانے کرتے کو زیبتن کیا اور کرتے کو پہننے کے بعد جگہ جگہ سے اسے چاک کر دیا تاکہ لئینوں جو ہیں یہ کرتے کو امام سے نہ لوٹ سکے ازادارو امام حسین علیہ السلام جب اپنے اہل حرم سے رخصت ہوتے ہیں امام خیمے سے باہر نکلتے ہیں ایک مرتبہ امام نے دائی جانب دیکھا ایک مرتبہ بائی جانب دیکھا زینب سمجھ گئی زینب سمجھ گئی کہ امام امام دیاد کر رہے تھے اپنے صحابیوں کو عباس و علی اکبر کو کہ ہائے امام خسین نے ساروں کو سوار کیا تھا لیکن اب جب امام خسین کی باری آئی کوئی نہ تھا جو امام خسین کو سوار کرتا بہن باہر آئی بہن نے کہا بھائی آج زینب آپ کو سوار کرے گی بس بہن نے بھائی کو سوار کیا امام خسین کہتے ہیں بہن بہن خیمے میں چلی جاؤ زینب خیمے میں لوٹ آئی ازادارو امام خسین نے زلجنہ پر سوار ہوتنے کے بعد کہا زلجنہ زلجنہ جانتا ہوں تو بھی صبح سے میرے ساتھ ساتھ ہیں تو بھی تھک چکا ہوگا زلجنہ یہ آخری زحمت ہے بس آخری بار مجھے مقتل لے چل ازادارو زلجنہ کو ایڈ لگانی تھی لیکن زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا زلجنہ نے سر کو جکا دیا ازادارو امام خسین نے کہا زلجنہ بس آخری زحمت دے رہا ہوں مجھے مقتل تک لے چل اب زلجنہ نے سر جکا کے پیروں کے طرف اشارہ کیا جو امام خسین علیہ السلام نے دیکھا کیا دیکھا امام خسین کی چار سالہ بچی سکینہ زلجنہ کے پیروں سے لپٹی کہہ رہی تھی اے بابا کے گھوڑے زلجنہ میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا میں مطیم ہو جاؤگی ازادارو امام خسین کا یہ سننا تھا امام خسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر اترے امام خسین نے بچی کو گود میں لیا بچی کو سنبھالا بچی سے کہا بیٹا سکینہ میں تم سے رخصت ہو چکا تھا بیٹا تم واہر واپس کیوں آئے تب سکینہ کہتی ہے بابا بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے آپ کے سینے پر آخری مرتبہ سلائیے ازادارو سکینہ کی فرمائش تھی امام خسین علیہ السلام کربلا کی جلدی ریت پر لیڈ گئے سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا بچی سو گئی ازادارو کچھ دیر سکینہ سوتی رہی لیکن اچانک اٹھ کھڑی ہوئی سکینہ اٹھی کہا بابا اچھا بابا خدا حافظ اچھا خدا حافظ بابا امام نے کہا بیٹا کیوں اچانک تم جو ہے تیار ہو گئی مجھے رخصت کرنے لگی تب سکینہ نے کہا بابا خواب میں میں نے دادی زہرہ کو دیکھا تھا دادی کہہ رہی تھی بیٹا میرے بیٹے حسین کو چھوڑو میرے حسین کو آنے دو یہ اس کا امتحان کی گھڑی ہے اچھا بابا خدا حافظ ازادارو امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کے اب جو جنگ کے میدان میں آتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کبھی میسرا پر وار کیا کبھی امام نے دائیں جانب وار کیا کبھی بائیں جانب وار کرا کبھی قلب لشکر میں وار کیا امام حسین علیہ السلام وہ وار کرتے رہے اور یزیدی فوج کے طرف سے الامان الامان کی آوازیں گنجنے لگی تمام انبیاء علیہ السلام رسول مولا علیہ و فاطمہ اپنے شیر حسین کی جنگ دیکھ رہے تھے انبیاء کہہ رہے تھے آفرین آفریہون کیا حسین جنگ کر رہے تھے مولا علی کہہ رہے تھے ہاں ہاں حسین تم نے ذلفکار کس طرح سے چلائی جائے تم صحیح طریقے سے چلا رہے ہو ازادارو امام حسین علیہ السلام بہادری سے جنگ کرتے رہے کبھی فوج کو کہا تم نے میرے علی اکبر کو مارا تم نے میرے عباس کو مارا تم نے میرے قاسم کو شہید کیا ازادارو فوج جس طرف امام رکھ کرتے تھے فوج گبرا کر بھاگ جاتی تھی کبھی دائیں طرف بھاگتی تھی کبھی بائیں جانب بھاگتی تھی ازادارو امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے رہے لیکن ایک مرتبہ جب ایک حاطف ندا سے جب آواز آئی جب یہ ندا آئی یا ایتہا نفس مطمئنہ ارجعی الارب کا راضیتم مرضیہ بس یہ ندا کا آنا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا امام حسین کا جیسے تلوار کو میان میں رکھنا تھا نا بھاگی ہوئی فوج جو ہے لوٹی اب چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر وار ہونے لگے کوئی نیزے مارتا تھا کوئی تیر چلاتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی پتھر فیکتا تھا ازادارو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا نا وہ کربلا کی گرم ریت لے کر امام کے زخموں پر فیکتا تھا ہائے زہرہ کا لال سر سے پیر تر زخمی ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے ازادارو عمر سہاد تب حرملہ کو بلاتا ہے حرملہ کو کہتا ہے حرملہ کچھ کر حسین کو گھوڑے سے نیچے گرا حرملہ کچھ کر بس ازادارو حرملہ کو بلایا گیا جو حرملہ نے چوتھا تیر جو چلایا تھا نا جب مقتار سقفی نے حرملہ کو پکڑا تھا نا حرملہ سے پوچھا تھا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا حرملہ نے کہا میں نے فقط چار تیر چلائے تھے ایک تیر جناب علی اصغر کے نازک گلے پر دو تیر حضرت ابو الفضل الاباس پر ایک مشک سکینہ اور ایک حضرت اباس کی آنکھ میں اور آخری تیر زہرہ کے لال پر ازادارو خرملہ نے شے صوبہ تیر جو ہے اپنے کمان میں لے گایا اور یہ تیر جو ہے امام حسین علیہ السلام پر فیکتا تھا امام حسین علیہ السلام پر مارنا تھا یہ تیر امام حسین علیہ السلام کے سینے سے جا کر امام کی پیٹھ تک جا گرا اتنا زور سے یہ تیر لگا تھا امام حسین علیہ السلام نے جاہا کہ اس تیر کو کھیج کر باہر نکل آئے لیکن یہ تیر امام کی پیٹھ سے باہر نکل آیا تھا امام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی ازادارو امام کوشش کرتے رہے کہ اس تیر کو نکالے لیکن یہ تیر نہ نکل پایا تیر کی دنڈی ٹوٹ گئی لیکن تیر نہ نکلا ازادارو اب زہرہ کا لال گھوڑے سے ڈگمگانے لگا ازادارو امام حسین علیہ السلام کبھی گھوڑے کی دائی نہ جانب ڈگمگاتے تھے لیکن پھر سنبھل کر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ پھر بائی جانب امام گھوڑے سے ڈگمگاتے تھے پھر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ ازادارو آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ لا واللہ لیکن امام حسین علیہ السلام کو کون کچھ دے رہا تھا کہ امام جس کا انکار کر رہے تھے کون امام حسین کو دے رہا تھا جس کی امام جس چیز لینے کو امام انکار کر رہے تھے ازادارو عرب میں جب کوئی انسان عرب کو کچھ دیتا ہو اور عرب اسے لینے سے انکار کرتا ہو تب عرب لا واللہ کہتے ہیں تو آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کون کچھ دے رہا تھا کیا دے رہا تھا کہ جس کی امام انکار کر رہے تھے پھر آیت اللہ مشکینی خود فرماتے ہیں کہ اگر انسان معارفت رکھے تو خود سمجھ جائے گا جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرنے لگے تھے ایک طرف سے امام زہرہ آگے بڑی اپنی جولی کو فیلا لیا امام حسین نے کہا لا واللہ امام یہ امتحان کا وقت ہے ہٹ جاؤ ازادارو جب میرا امام گھوڑے سے گر رہا تھا نانا رسول آگے بڑے امام نے کہا لا واللہ لا واللہ نانا رسول ہٹ جاؤ یہ امتحان کا وقت ہے بس ازادارو زہرہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا ازادارو زخمی امام ہائے میرے امام گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں سجدہ آپ جو ہے سجدے کی عالم میں ہوتے ہیں سجدہ شکر کرتے ہوتے ہیں اس وقت عمر سعید شمر کو بلاتا ہے اے شیمر اے شیمر آگے بڑ اور حسین کا کام تمام کر اے شیمر آگے پڑ ازادارو تمام نبیوں رسول کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے شیمر کند کھنجر لے کر امام کے سینے پر سوار ہوتا ہے ازادارو وہ کند کھنجر کے ساتھ جب امام کے جب شیمر لائین امام پر پہلا وار کرتا ہے آدم علیہ السلام آگے بڑھے آدم نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا نبی اللہ اب مجھ سے اور برداشت نہ ہوگا مجھے معاف کریے آدم علیہ السلام چلے گئے جب شیمر نے دوسرا وار کیا ازادارو نوح علیہ السلام آئے یا نبی اللہ مجھے معاف کریے اب اس سے اور میں زیادہ برداشت نہ کر پاؤں گا تیسرا وار ہوا ازادارو ابراہیم خلیل اللہ آئے اے رسول اللہ میں نے تو جب اسماعیل کی بھی قربانی دی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر دی تھی اے نبی خدا مجھ سے یہ برداشت نہ ہوگا چوتھا وار ہوا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے اے نبی خدا مجھے معاف کرنا اس سے آگے وار ہوا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑے نبی خدا مجھ سے وار مجھ سے معاف مجھے معاف کرنا میں برداشت نہ کر پاؤں گا ازادارو نیزو پہ نیزے ازادارو برچی پہ برچی لگتی رہی وار پہ وار ہوتے رہے ایک مرتبہ ایک وار یہ ہوا کہ رسول اللہ آگے بڑے علیہ فاطمہ سے کہا علیہ فاطمہ اب آپ جانو مجھ سے برداشت نہ ہوگا ازادارو شمر کھنجر چلاتا رہا ایک مرتبہ علیہ مرتضی آگے بڑے زہرہ سے کہا زہرہ تم جانو خسین جانے مجھ سے برداشت نہ ہوگا ازادارو شمر کھنجر چلاتا رہا خوائے حسین کی گریب ماں زہرہ منظر دیکھتی رہی زہرہ کہتی رہی ہے شمر میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ بھوکا ہے اس پہ کھنجر نہ چلا ازادارو خنجر چلا سر کلم ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِغُونَ عَلَى عَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ السَّالِمِينَ موسیقی